بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بارس پولشمین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے جس میں آج ہم اپنے پرانے دوڑ کو پولش کرنے کا طریقہ بتائیں گے یہ مینڈور ہے اس کو ہم نے ریفریش کرنا ہے تو سارا طریقہ کا اسی ویڈیو میں بتائیں گے لیکر پولش کرنی ہے تو ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور ساتھ میں بیل ایکن کا بٹن اتاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے یہ مینڈور ہم نے کمپلیٹ کر دیا یہ دیکھ لیں فنچنگ چیک کر لیں یہ دیار کا دور ہے لیکن ہم نے اس کو پہلے پولش نہیں کیا ہم نے اس کو ریفریش کیا ہے پہلے اس کو کسی اور نے پولش کیا تھا ہم نے اس کو فریش کرنا ہے نیچے لگی تھی وارنش تو اس کے اوپر ہم نے لگانی ہے لیکر تو سب سے پہلے آپ نے جو بھی چیز پرانی جو بھی ہے ڈور ہے یا فنیچر ہے پولش کرنے سے پہلے آپ نے ریکمار لازمی لگانا ہے ناٹن کا پرانا دو سو چالی سنبر ریکمار آپ نے لازمی لگانا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اچھی طرح پورے دروازے کو فرنٹ سے بیک سے آپ نے اچھی طرح ریکمار لگانا ہے ریکمار لگانے کے بعد جہاں پٹین ہوگی آپ نے پٹین کر لینی ہے اچھی طرح اس دروازے پر پٹین نہیں تھی اس لئے ہم نے اس کے اوپر کوئی پٹین وغیرہ نہیں کی تو اگر آپ کے جو بھی چیز پولش کر رہے ہیں اس کے اوپر کیل وغیروں کی پٹین وغیرہ ہوگی اور جو پٹین وغیروں پر تو آپ نے اچھی طرح اس کی پٹین پہلے کر لینی پھر دوبارہ آپ نے اس کے اوپر ریکمار لگانا ہے پہلے بھی لگانا ہے اور بعد میں پھر آپ نے اس کے اوپر ریکمار لگانا ہے جب آپ ریکمار پٹین لگا کر ریکمار لگا دیں گے پھر آپ نے اچھی طرح دروازے کو صاف کرنا ہے اور ایک صاف ڈپے میں آپ نے پالش لے لینی ہے گولڈن دانالاک پالش لینی ہے تو وہ آپ نے پھر پورے دروازے کو اچھی طرح جو بھی چیز آپ فنیچر پالش کر رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح آپ نے پالش لگانی ہے پالش لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ٹچنگ کرنی ہوتی ہے وہ آپ نے کالا سے نا لال سے نا اور پیلا سے نا یہ کلر کو اچھی طرح مکس کر کے پالش کے ساتھ آپ نے جہاں کہیں پٹین وغیرہ کی ہوتی ہے یا نیچے سے دروازہ خراب ہوتا ہے جہاں کہیں سے آپ کو لائٹ کلر نظر آئے تو وہاں پر آپ نے ٹچنگ کرنی ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے نیچے سے دروازہ خراب تھا تو اس کی ہم اچھی طرح اٹچنگ کریں گے بلکل ایک جیسا بلکل میچ اس کے ساتھ کر دیں گے شروع میں آپ نے دروازہ دیکھا ہوگا بلکل ایک جیسا اور فنچنگ آپ نے چیک کی ہوگی میرا ایک پیج بھی ہے فیس بک پیج پرفیشنل پولش مین کے نام سے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ لہور میں کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہوں ڈیکو پینٹ فنیچر پولش یا ڈور پولش تو ہم ضرور کریں گے نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہ آپ نے جو بھی چیز پولش کروانا چاہتے ہیں ورسا پچر سینڈ کر سکتے ہیں آپ کو ریٹ بتائیں گے اور مناسب ریٹ میں ہی کریں گے تو جب آپ ٹیچنگ کر دیں گے اچھی طرح پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر ووڈسلر لگانا ہے اچھی طرح پورے دروازے کو ووڈسلر لگانا ہے تو جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں دو سے تین کوڑ آپ نے اچھی طرح ووڈسلر کے لگانے ہیں ووڈسلر لگانے کے بعد آپ نے پھر اس کے اوپر ریکمار لگانا ہے پرانا بلکل ڈیڈ پتہ ریکمار کا لگانا ہے فنچنگ دینے سے پہلے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر لیکر کی فینچنگ دے دینی ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں ہم نے ووڈ سیلر کے بعد اس کے اوپر لیکر لگایا ہے یہ دیکھ لیں آپ کا سامنے ہم لیکر کے دو سے تین کوڈ کر رہے ہیں اسی طرح آپ نے بھی ووڈ سیلر لگانے کے بعد آپ نے لیکر لگانا ہے دروازے کی فینچنگ چیک کر لیں